بیڈیا کو بھو بھر شکریہ اور عمران خان نے اس ملک میں ایک سیاسی انقلاب برپا دیا فکری انقلاب برپا دیا لوگوں کو جو شہور دیا ہے اور خاص طور پر دو طبقے جن کا سیاست سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ تھے خواتین اور نوجوان جنہیں سیاست میں عمران خان نے ملتارک کیا یہ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے انشاءاللہ اس ملک کی باگ دور سنبھال نہیں اور ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں لوگ سکتا یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے موروسی سیاست کو رد کر دیا اور شکستی موروسی سیاست کو عمران خان نے یہ جنرل ایلیکشن سویپ کیا ہے ٹلین سویپ کیا ہے ایک روس دا بول پورے پاکستان میں نہ سے خیبر فکتون خواب بلکہ پورے پاکستان میں عمران خان کے ایکچل ریزلٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آج بھی اگر آپ چیک کریں آج بھی آپ چیک کریں تو آپ کو بتاتے چلے گا کہ عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں انقراب برپا کیا ہے انہوں نے جیتا ہے ایلیکشن اور اب جو سینٹ کے آپ نے پوچھا سینٹ کے اندر آپ دیکھیں میرے ساتھ ہے افان سلیل یہ پارٹی کے ورکر ہیں پارٹی کا ساسا ہے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں عمران خان نے کسی بڑیرے جاگیدار یہ صحیح سیاست ختم کر دی ہے عمران خان صاحب نے جوانوں کو موقع دیا ہے عام لوگ میڈل کلاس فیملیز کی لوگ میرے جیسے مراب سنگ جیسے افان سلیل جیسے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے عمران خان صاحب کا شکریہ اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں روایتی سیاستیں اٹھاتی ہے ہم کیا دیکھتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ جیو وہ متحل وہ تشکرے وہ ریعتی سیاست وہ پورا پورا وہ قبضہ وہ فیملی یہ سارے چیزیں عمران خان نے اور آج بوٹ ٹیمگ بھی عمران خان کے عمران خان کے نظریہ کے اور کسی چیز کا نہیں ہے وہ کہا دو جی کو چتی پھوچتی یہ وہ ساڑھا بوٹ پہ امزار یہ چیزیں سب ختم سارے جو پندٹس بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ یوٹیوب پہ انیلسٹ جو بیٹھتے ہیں ان سب کے انیلسٹس جو ہیں اوتڈیٹڈ ہو گئے ہیں یہ قوم بدل گی ہے اور اس کے ان کو فکری طور پر جو انقلاب آیا ہے وہ عمران خان نے برپا کیا ہے اور یہ بڑ گنیادی میسج ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی عبادی کا سبتر پیسر دستان نوجوانوں پر مجھتے ہیں چالیس سال سے دن عمر کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا مستقبل وشن کرنا ہے ان کو بواقع ملنے چاہیے سیاست میں نہیں ہر جگہ بواقع ملنے چاہیے آئیٹی کی فیلڈ میں باقیوں میں ہم سرکرو ہو سکتے ہیں پاکستان آگے جا سکتا ہے انڈر در لیڈرشپ آف گریٹ عمران خان آئیٹی ایکسپورٹ سوالی کتنی ہیں پشکل سے تین عرب دولار پتہ نہیں ابھی ہوئی بھی ہے کہ نہیں اور دس عرب دولار کو ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ ہم سائم مبالک پہ دیکھیں وہ دو سو عرب دولار کو کراس کر چکے ہیں اور یہ وہ نوجوان ٹیلنٹڈ خاص طور پر گاؤں دیاتوں کے یہاں پشاور چیلوں کے تو نوجوان ہیں ہی ٹیلنٹڈ لیکن گاؤں دیاتوں کے نوجوان بہت ٹیلنٹڈ ہیں ان کو مواقع ملنے چاہیے تو عمران خان نے بیسک علی کیا کیا ہے اس ملک کے نوجوانوں کو ایک امید دی اور جس طرح عمران خان نے پوری زندگی پاکستانی قوم کو مایوس نہیں کیا اس قوم نے بھی عمران خان کو مایوس نہیں کیا آٹھ فنوری کو آپ نے دیکھا ہے انشاءاللہ یہ قوم جاگ گئی ہے اور ارمان سلیم جیسے جو نوجوان ہیں ہمارے مصور وائی جیسے تو پارلیمنٹ میں یہ ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تبدیلی کس چیز کو کہتے ہیں تبدیلی یہی بہت بڑی تبدیلی ہے مورس کی سیاست خطر کوئی رشتہ نہیں ہے عمران خان صاحب سے جتنے آج کیاندیٹ جو فائنل ہوئے نوجوان ہیں زیادہ کوئی عمران خان کا رشتہ دار نہیں ہے اور ادھر اگر آپ کے نام کے ساتھ شریفتی لگا ہوا آپ اوپر ہی نہیں آسکتے آپ کے نام کے ساتھ بھٹو نہیں لگا ہوا آپ کوئی چکر ہی نہیں ہے پوری زندگیاں آپ گزار دیتے ہیں کچھ آپ کو نہیں ہوتا لیکن یہاں دیکھیں ہم جیسے ہم کوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن شکریہ اور آپ سب کی دعاوں کا بھی جی نہیں فلعال تو یہ پارٹی جو ہے اس پر فیصلہ کرے گی اور جس طرح سے پارٹی کرے گی فیصلہ تو اسی طرح سے ہوگا اس کی تعلیم تو بھی ہے آگے اس میں تو آپ کو پتا ہے اس کی تو تعلیم ہے آگے تو بھی فیصلہ کرے گی جو بھی پارٹی ہماری لیڈرشپ عمران خان صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے پھر اسی حساب سے ہم کریں گے ہمارے بہت سے معاملات میں آپ کو پتا ہے وہ دیکھے جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ نائنٹی سکس میں جس پارٹی کی بنیاد عمران خان نے ڈالی اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے تو یہ آپ الگ کر نہیں سکتے ہیں یہ لازم و ملزوم ہے اور ہمارے تصورات میں ہیں باقی جو بھی فیصلہ ہوگا دل دھڑکن پی ٹی آئے عمران خان پی ٹی آئے بہت اچھا سوال کیا 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 تھا عمران خان نے سب کو پارٹی سے نکال دیا تھا ہارڈ سٹریڈنگ کے خلاف عمران خان نے بڑے اقدامات کی ہے ہم جاتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو ریفرنس دائر کیا تھا صدارتی ریفرنس عمران خان نے کہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم کرے سینٹ کے الیکشن میں کیوں ووٹ بکتے اور جو خریدہ آ رہے ہیں اور جو بکتے ہیں ان کو بڑا برا لگا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ کہتے ہیں ختم نہیں ہونی چاہیے یہ سیکرٹ بیلٹ بھی ختم ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی الیکشن ڈائریکٹ ہونے چاہیے میئر کا الیکشن جس طرح ڈائریکٹ ہوتا ہے ہر جگہ ڈائریکٹ ہونے چاہیے پھر آپ کے چیف اگزیکٹیف یعنی کہ وزیر اعظم کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے یہ ان ڈائریکٹ ووٹ سے نہیں ہونا چاہیے اور آپ کے چیف اگزیکٹیف جو صوبے کے ہیں وزیر اعظم اس کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے سینٹ کا الیکشن بھی ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے ڈائریکٹ ووٹ سے لیکن فارم 47 والا نہیں فارم 45 والا شکریہ